السلام علیکم and hello to all students I hope you are doing fine آج جو ٹاپک سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائلم سیلینٹریٹا یا فائلم نائیڈیریہ فائلم نائیڈیریہ یا فائلم سیلینٹریٹا کے جو انیملز ہیں ان کو یہ نام ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جنہیں نائیڈو سائٹس کہتے ہیں ان کی بنا کے اوپر دیا گیا ہے نائیڈو سائٹس جو ہیں یہ سپیشلائزڈ سیلز ہیں جو نیمیٹو سسٹ پرڈیوز کرتے ہیں جو کہ ایک سٹنگنگ سیلز ہے اور یہ جو سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں یہ پوری بوڈی پر مجود ہوتے ہیں اس لیے اس فائلم کو یہ نام نائیڈیریہ یا سیلینٹریٹا جو ہے وہ دیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک سب سے مشہور انیمل ہے فیمس جو کہ کلاس ہائیڈروز وہاں سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام ہے ہائیڈرا اس کی جنرل بوڈی کی سٹرکچر کو لے کر اس کے سارے جسم اس کے جو بوڈی پلین ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک ہائیڈرا ہے ایک اینیمل ہے جس کو میں نے ڈراؤ کیا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک اینیمل ہے جو پانی کے اندر کسی بھی سبسٹرائٹم کے ساتھ سسپینڈڈ ہوتا ہے لٹکا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کا سائز جو ہے وہ آپ کی لٹل فنگر کے نیل کے برابر ہوتا ہے بہت چھوٹا سا میکروسکوپک ہے عام آگ سے بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اس کے سٹرکچر کی ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم نے اس کو مایکروسکوپ سے ذرا بڑا کر لیا ہے تو یہ اپنے فوٹ کے ذریعے کسی پتھر یا چٹان یا کسی پودے کے ساتھ جو ہے یہ لٹکا ہوتا ہے یہ جو اینیملز ہوتے ہیں یہ ڈپلو بلاسٹک اینیمل کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی کے اوپر دو لیئرز ہوتی ہیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ آدھی بوڈی جو ہے اس کو ایسی رہنے دیا ہے اور ہاف بوڈی جو ہے اس کا میں نے کروس سیکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے کار دیا تو جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی بوڈی کے اندر دو لیئرز ہیں یہ آوٹر موس لیئر ہے جسے اپی ڈرمس کہتے ہیں یہ دورنگ ایمبریالوجیکل ڈیویلمنٹ ایکٹو ڈرم سے ڈیویلپ ہوتی ہے یہ آوٹر موس لیئر ہے جو کہ آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے یہ اپی ڈرمس ہے ادھر بھی ہے اور اس سائٹ پر بھی ہے اس کے بعد اندر ریڈ والی ایک لیئر نظر آ رہی ہے آپ کو دونوں سائٹوں پر یہ جو سیلز ہیں انہیں گیسٹو ڈرمس کہتے ہیں اور یہ ایمبریالوجیکل پروسس کے دوران جو اینڈو ڈرم ہے وہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے تو اس لیے کیونکہ ان کی بوڈی میں جسٹ ٹو لیئرز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اس لیے ان کو ڈپلو بلاسٹک اینیمل کہا جاتا ہے ان کی بوڈی کی دونوں لیئرز اپی ڈرمس اور گیسٹو ڈرمس کے درمیان ایک جیلی لائک اے سیللر اور نون سیللر مٹیریل پایا جاتا ہے جسے میزوگلیا کہتے ہیں میزوگلیا جو ہے یہ جیلی لائک کونسسٹنسی رکھتا ہے اب یہاں سے میں نے ایک چھوٹا سا پورشن کر کے اس کو انلاج کر لیا ہے تاکہ ہم اس کی بوڈی وال کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر سکیں تو یہ اس کی اپی ڈرمس ہے باہر باری لے رہے ہیں جس کو میں نے اور تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے درمیان میں جو ہے یہ میزوگلیا ہے بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ جو ریڈ کلر کی جو لیئر ہے یہ گیسٹوڈرمس ہے اب یہ جو اپی ڈرمس ہے یہ ایک تو نیمیٹو سسٹ سٹنگنگ سیلز جو ہیں وہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ بھی اپی ڈرمس کے اندر ہی بنتے ہیں جبکہ گیسٹوڈرمس جو ہے یہ نیوٹریشنل رول ادا کرتی ہے اور غضاء کی ڈیجیشن میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اس طریقے سے دو لیئرز ہو گئی اپی ڈرمس ہو گیا گیسٹوڈرمس ہو گیا ساتھ میزوگلیا ہو گیا دونوں سائیڈوں پر تو درمیان میں ایک کیوٹی بن جاتی ہے اس کیوٹی کو کہتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی یہ جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے یہ باہر کی طرف اوپن ہوتی ہے ایک اوپننگ کے ذریعے جسے ماؤت کہا جاتا ہے پانی جو ہے ماؤت کے ذریعے انٹر بھی ہوتا ہے اور یہاں سے لیو بھی کر سکتا ہے پانی کے اندر اور باہر آنے جانے کی بجا سے ان کی باڈی میں ہائیٹرو سٹیٹک سکیلٹن موجود ہوتا ہے دوسرا سکیلٹن نہیں ہوتا ماؤت جو ہے وہ سراؤنڈڈ بائی ٹینٹیکلز فنگر لائک پروڈیکشنز ہوتی ہیں جو کہ یہ دیکھیں آپ کو کچھ جو ہے وہ میں نے پورے بنائی ہیں آپ کچھ جو ہے میں نے ان کو ہاف کاٹ دیا ہے تو یہ ٹینٹیکلز ہیں ٹینٹیکلز جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پر نائیڈو سائٹس یعنی نیمیٹوسیس جو ہیں وہ امبیڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پری ڈیفینس اور ایفینس کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ ایک جنرل سیلنڈریٹ یا نائیڈیرین کا سٹکچر سٹڈی کیا جسے عام دور پر ہم ہائیڈرا کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر انیملز پائے جاتے ہیں کچھ جو ہیں یہ پولپ فارم میں ہوتے ہیں پولپ فارم جو ہے اس طریقے کی ویز لائک بوڈی ہوتی ہے سلنڈریکل ہوتی ہے یہ نون موٹائل ہوتی ہے اور یہ اے سیکشوال ریپروڈکشن کرتی ہے لیکن اسی فائلم کے اندر کچھ انیملز ایسے ہیں جو دوسری فارم میں پائے جاتے ہیں جنہیں میڈوسی کہا جاتا ہے میڈوسی جو ہیں یہ جیلی فیش لائک ہوتے ہیں شاید آپ نے دیکھی ہو جیلی فیش یہ امبریلا لائک ہوتے ہیں یہ موٹائل ہوتے ہیں اور یہ سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے وہ کرتے ہیں دونوں میں تھوڑا سا بنیادی طور پر فرق ہے اس کے علاوہ اسی فائلم سے بلانگ کرتا ہے ایک انیمل ہے اس کا نام ہے سی انیمنی وہ بھی جو ہے وہ پولپ فارم ہوتی ہے اس کی بوڈی کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اب ہم ان کے کچھ اور کریکٹر سٹکس جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو سیلنٹریٹس ہیں ان کے اندر جو سیمیٹری ہوتی ہے وہ ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو سیلنٹریٹ کے انیمل ہیں ان کی بوڈی کی ایک مخصوص شیپ ہوتی ہے اور ریڈیل سیمیٹری ایسی سمیٹری ہوتی ہے جس میں اگر آپ کسی انیمل کو کٹ کریں two equal halves میں اور وہ دو بالکل ایک دوسرے کے mirror image بان جائیں ایک جیسے who who structure بان جائیں in more than one plane تو اسے ہم radial سمیٹری کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک ایسا انیمل ہے جو کہ تھوڑا ایسے اس shape کا ہے تو یہ اس کا central axis ہے اگر آپ اس کے center سے ایسے کٹ لگائیں گے اس کو divide کریں گے تو اس کے دو equal برابر حصے ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف سے کٹ لگائیں گے تو پھر بھی اس کے دو equal حصے ہو جائیں گے اگر آپ ادھر سے لگائیں گے پھر بھی دو equal پھر ادھر سے لگائیں گے پھر بھی دو equal حصے ہو جائیں گے تو such an animal body is known as radial symmetry یا biradial symmetry بھی اس کے اندر کچھ animals میں پائے جاتی ہے دوسرے نمبر پر ان کی جو خاص بات ہے وہ diploblastic ہوتے ہیں یہ دو layers پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے epidermis ہے gastrodermis ہے اس لئے ان کو diploblastic organization کہا جاتا ہے ان میں ٹیشوز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی پوری body کی epidermis کے اندر خاص قسم کے stinking cells ہوتے ہیں جنہیں nidocides کہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک nidocide بنایا ہوا ہے یہ nidocide جو ہیں یہ tentacles کے اندر اور ان کی پوری body کے اندر embedded ہوتے ہیں خاص طور پر tentacles کے اندر ایک جو nidocide ہوتا ہے وہ ایک body کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو ایک cell ہوتا ہے اس میں nucleus بھی ہے cytoplasm بھی ہے اس cell کو کہتے ہیں nidocyte یہ جو nidocyte ہے یہ gib rise کرتا ہے ایک coiled thread structure جسے nematocyst کہتے ہیں اس کے اوپر کی طرف ایک opening ہوتی ہے جسے operculum کہتے ہیں اور opening کے ساتھ ہی ایک چھوٹا ساتھ small cilia like projection ہوتی ہے جسے nidocil بولتے ہیں c یہاں پہ silent ہوگا nidocil یہ جو nidocil ہے یہ trigger کا کام کرتا ہے اگر کوئی چھوٹا animal جو یہ کھاتے ہیں جیسے سائیکلوپس ہے یہ دیفنیا ہے تو پانی کے اندر جیسے ہی تیارتا تیارتا ان کے پاس آتا ہے تو جیسے ہی وہ nidocil کو touch کرتا ہے تو nidocil جو ہے وہ ایک trigger کا کام کرتا ہے trigger کا کام کرتا ہے تو nematocyst جو ہے یہ باہر آ جاتا ہے تو اگر آپ اگلی diagram میں دیکھیں تو وہی cell ہے nucleus ہے cytoplasm ہے لیکن nematocyst جو ہے وہ باہر نکل آئے تو یہ اس کی thread like جو ہے اس کا sting ہے ڈنگ ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے شہد کی مکھی یا بھیڑ جو ہیں وہ کسی انسان کو ڈنگ مار جاتے ہیں تو یہ جو tube like ڈنگ ہے لمبا سا یہ penetrate کر جاتا ہے prey کے اندر اور prey جو ہے وہ اسے paralyze ہو جاتا ہے اور اس کے جو زہر ہے اس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ جو animal ہے اسے اپنے tentacles کی مدد سے ہی مو میں ڈال لیتا ہے اور اس کی digestion کر لیتا ہے تو عام طور پر اس کے جو food ہوتی ہے وہ عام طور پر microorganisms ہوتے ہیں جیسے دیفنیا ہے سائیکلوپس ہے جو سمندروں کے اندر پانی کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو اسی نائیڈوسائٹ اور نیمیٹوسس کی وجہ سے ان کو نائیڈیریہ یا سیلنٹریٹا جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بوڈی میں سیک علاقی دیجسٹیل سسٹم ہوتا ہے ایک ہی اپننگ ہوتی ہے ماؤت ادھر سے وارٹر انٹر ہوتا ہے ادھر سے ہی وارٹر اسے باہر خارج کر دیا جائے گا اس کے بعد ان کے اندر جو سکلٹن ہے وہ ہائیڈرو سٹیٹک ہوتا ہے یعنی پانی کے پریشر کی وجہ سے جو سکلٹن ہوتا ہے اسے ہائیڈرو سٹیٹک سکلٹن کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کا دیجسٹیل سسٹم سیکلائک ہوتا ہے سیکلائک دیجسٹیل سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی اپننگ ہوتی ہے یعنی وہ ادھر سے ہی انٹر ہوتے ہیں اور ادھر سے ہی فوڈ انڈیجیسٹڈ فوڈ جو ہے اسے باہر خارج گار دیا جاتا ہے اگر ہم ان کے نروس سسٹم کی بات کریں تو نروس سسٹم ان کے اندر ڈیپ پلیکسس ہوتا ہے نیٹورک ہوتا ہے نیورانز کا جو اپی ڈرمس اور گیسٹو ڈرمس کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے ریپروڈکشن کرنے کے لیے یہ اے سیکشو ریپروڈکشن بڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں اور سیکشو ریپروڈکشن بھی کرتے ہیں اس میں گمیٹس بنتے ہیں گمیٹس جو ہیں وہ آوریز اور ٹیسٹیز میں بنتے ہیں جن کا اوریجن جو ہے وہ ایکٹو ڈرمل ہوتا ہے یعنی وہ اپی ڈرمس میں بنتے ہیں پانی کے اندر ہی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے اور وہاں پر ایک لاروہ بنتا ہے جسے پلینولا لاروہ کہتے ہیں جو کسی جگہ پر سیٹل ہو کر پھر ایک نئے جو ہے وہ سیلنٹریٹ کو جنم دے رہتا ہے اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں تو یہ ہائیڈرا ایک اگزیمپل ہے سیلنٹریٹ کی اس کے ساتھ جلی فیشز ہوتی ہیں جو میڈوسی فارم میں ہوتی ہیں یہ بھی سیلنٹریٹ ہے ان میں بھی ایکٹو ڈرم انڈرم اور درمیان میں گیسٹرو ویسکولر کیابٹی ہوتی ہے انہیں اندر بھی نیمیٹوسیسٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے سی انیمنی ہے سی انیمنی جو ہے یہ بھی پولپ فارم ہوتا ہے سیلنٹریقل ہوتا ہے اس کے علاوہ اوبلیا ہے جو کہ کلونیل سیلنٹریٹ ہے اس کے علاوہ فائزیلیا ہے وہ بھی کلونیل سیلنٹریٹ ہے تو اس طریقے سے یہ ڈیفرنٹ اس کے انیمل جو ہیں یہ فریش وارٹر میں بھی پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ میرین وارٹر میں پائے جاتے ہیں جالی فیشز جو ہیں بہت زیادہ اور سی انیمنی جو ہے یہ پانی میں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو سیلونٹریٹس ہوتے ہیں یہ مختلف جو اینیملز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک سٹرکچر بناتے ہیں جنہیں کورلز کہا جاتا ہے جسے کورل ریفز اور کورل آئیلینڈز جو ہیں وہ بنتے ہیں اس میں انہی کی گروپ سے بلانگ کرتا ہے ایک اینیمل ہے اس کا نام ہے کورل جو کہ کیلسیم کاربونیٹ کے کپس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے ٹینٹیکل فیڈنگ کے دوران باہر آ جاتے ہیں جب ان کے شیل جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے کورل آئیلینڈ یا کورل لینڈز جو ہیں وہ بان جاتے ہیں اس طریقے سے آج ہم نے تھوڑی سی اس کی جنرل کریکٹرز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے باقی اس کی ڈیٹیل کے ساتھ پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ